موسیقی 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 سمیٹی کا جائزہ چلاس جس پر ڈیسٹرک آفیسر سوشل ویل فیر اسسٹرن ڈیریکٹر لیبر چائل پروٹیکشن آفیسر ڈی ایس پی پولیس سیول سوسائٹی اراکین ڈیسٹرک پبلک پروسیکیوٹر اور دیگر دماغ مطلقہ محکموں کے افسران میں شرکت کی اس وقت پر ایڈیشنل ڈپک مشنر کرم وازم علی بنگش نے کم عمر بچوں سے جبری مزدوری اور انسان سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے جائزہ لیا اس سلسلہ میں مطلقہ محکموں کے مشترکہ کروائی کے حوالے سے لاحامل افتیار کیا گیا تاکہ چائل لیبر مولاوی سناسر کی نشان دہی کر کے قانونی کروائی کی جا سکے اس حوالے سے کوئی بھی معلومات کی صورت میں ڈپک مشروع آفیس کنٹرول روم سے رابطہ ہی کر سکتا ہے بلیڈن میں خبروں کا سلسلہ کے بڑھائیں آپ کو خبر دیں گے جی گزران حوالہ سے جامپر کلادیدار سنگھ کے مین بزار میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور انتظامیاں خموش تماشوائی کا کردار ادا کر رہی ہے تفصیلات پتا رہے ہیں عمدد شفیق جی بلکل کلادیدار سنگھ کے مین بزار میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور صفائی کا ناکس انتظام انتظامیاں خموش تماشوائی عوام میں اس گندگی کی وجہ سے ترہ ترہ کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں شہریوں کو آنے جانے کی دکت ہماری آلہ اوقام سے گزارش ہے کلادیدار سنگھ میں صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے کیونکہ عوام کو بیماریوں سے بچایا جائے اس گندگی کی وجہ سے چھوٹے بڑے نوجوان سر پریشان ہیں جی کندھ کوٹ سے آپ کو افسوسنا خبر دے رہے ہیں انسان پر روڈ ایکسیڈنٹ ڈھو گیا کندھ کوٹ روڈ ایکسیڈنٹ 65 سالہ بزرگ شاہ مراد سبزو ہی جانبھاک ہو گیا ایک گھنٹے تک کوئی انتظامیاں کے ٹیم نہ بہان سکے موسیقی 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 اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیروز والا شیخ پورا سجان پر عوام بلبلالچی ہے فیروز والا شیخ پورا روج ملت ڈریکٹر کے کے ساتھ وافتہ دفتر کے باہر عوام کا احتجاز دو دن سے بجلی کی بہانی لگنے پر عوام میں غصے کے لہر اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھوٹی زیری میں بھی جمعہ کے روز مویشی منڈی لگ گئی اس جمعہ قربانی کے جانور کے خرید اف روکت اروج پر تھی کوئی خریدار خریدنے رہا اور کوئی بیش رہا تھا جب خریداروں سے پوچھا گیا کہ سید پر ہیں یا پچھلے سال ایف پر کیا فرق نظر آیا تو کہا کہ جو بکھرہ بیس ہزار کا ملتا تھا اس سید پر پچاس ہزار کا بہت مشکل سے مل رہا ہے عوام نے علا حقام سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا وہ زیراباس کے علاقہ ویروکی چیما کے قریب بگڑے رئیس زادوں نے اپنے کلاس پہلوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تبسلات کا مطابق وہ زیراباس کے علاقہ ویروکی چیما کے قریب بگڑے رئیس زادوں نے کلاس پہلوں کو جا کر تشدد کا نشانہ بنایا مرغہ بنایا اور گالیاں دیتے رہے ملزمان ملجوانوں نے تعلیم علم شہزاد خالد کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرتی جس میں تعلیم علم کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ مرغہ بنایا اور ڈھوتے مارے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد والدین کو علم ہوا تو انہوں نے تھانا صدر وزیرابات میں ملزمان وقاس حیدر عبد الرحمن اور دو نام علوم ملزمان کے خلاف ترخواستے بھی کل اسٹال مٹول سے کام لینے لگی تحال ملزمان جرفتہ نہیں کیے چاہ سکے خمبر صاحب کو بتا رہے ہیں جہاں پر رہنماؤں تیچانیب سے احتجاز کیا گیا پندہ روز قبل نورل بورل کوش کے ٹکر سے پرحید سخت زخمی ہو گیا جس کا ایک پاؤں جسم سے علاق ہو گیا ورس اور سیاست ماجی رہنماؤں تیچانیب سے انصاف کے لیے بھٹو جو خمبر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کوش مالی کے خلاف صاحب مہربازی کی گئی مظاہرین نے بتایا کہ پندہ دن قبل نورل بورل کوش تیز رفتاری کے باعث پرحید علی گلو بپانگ کو ٹکر مار کر سخت زخمی کر گئی جبکہ کوش کی ٹکر سے اس کا ایک ٹانگ جسم سے الگ ہو گئی اور کوش کے نیچے ایک گھنٹے تک ترپتا رہا کوش ٹرائیور جائے وہ ہوا سے فرار ہو گیا تھا اس وقت شہریوں نے زخمی پرحید کو گاری کے ریچے سے نکال کر ریلاس کریا امرینسی ہاسپیٹل لڑکانا شیفٹ کیا تھا جبکہ زخمی کی حالت انتہائی تشویش ناک ہے پندہ دن گزر جانے کے باوجود بھی قمبر پولیس نے اپوی آر درس نہیں کی اور نہ ہی کوش ٹرائیور کو گرفتار کیا مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتیا کہ ہمارا کیس درس کر کے کوش مالی کو گرفتار کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے نیوز ٹوڈیو سے فلو آپ دتا ہی مسئلہ خبران ریپرس کے لئے دیکھتے رہی ہیں نین ٹونٹی فور نزیش ٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خواب رامے کے ساتھ